موسیقی خداوند یسو مسیح کے پرفضل اور مبارک نام میں میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ایبنجلس دانش پیٹر آج ایک دفعہ پھر سے آپ کو اپنے پروگرام بیداری میں خوش آمدید کہتا ہوں یسو مسیح صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یسو مسیح کو اور کئی سارے کتاب بائبل مقدس دیتی ہے نبیوں کی نبوتیں اور نوشتیں یسو مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میرا ایمان ہے کہ اس یسو مسیح کی پدائش کے دن کو آپ سب نے بڑے جوش اور خروش اور شادمانی کے ساتھ منایا ہوگا اور یقیناً اس کے عفض خدا نے آپ کو دھیروں برکات دی ہوں گی آپ یسو مسیح کی شادمانی میں شاد ہوئے ہوں گے آپ کے گھرانے نے عبادتوں میں اور مسیح کی بندگی میں وقت گزارا ہوگا آج چونکہ نیا سال کا آگاز ہو چکا ہے میں آپ کو نئے سال 2019 کی دھیروں خوشیاں مبارک کہتا ہوں اور میں آپ کو باراور کروانا جاتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں ایک بڑے جلالی اور امیق کام کو اس سال میں کرنے والا ہے اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ہم ہر سال کے آگاز میں میں اس بات کو بتاؤں کہ کوئی بھی ہو وہ جاہے 31 ڈسمبر کا دن ہی کیوں نہ ہو یا 28 جنوری کیوں نہ ہو یا کوئی بھی ڈیٹ کیوں نہ ہو سال کے 365 دنوں میں سے کوئی بھی دن کیوں نہ ہو جب کبھی آپ خداوند کے کلام کو قبول کر لیں گے یقیناً وہ کلام آپ کی زندگی میں اثر کرنا اسی گھڑی سے شروع کر دے گا اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور میں جب ان باتوں کو آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ میں سے کوئی بھی جسے اپنے دل میں جگہ دے دے گا ایمان سے قبول کر لے گا یہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گی آج میرے ساتھ سٹوڈیو کے اندر خداوند کی خوبصورت زبردست خادمہ موجود ہیں جنہیں خداوند باکسرت شہر کراچی اور ملک پاکستان میں اپنے جلال کے لیے انجیل کی بشارت کے لیے بیماروں کی شفاق کے لیے کسرت سے استعمال کر رہا ہے اور ہمارے لیے فقر کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو کے اندر موجود ہیں یہ بڑی دلکش شخصیت ہیں اور میری ماں ہیں میں آپ کو ان سے متعارف کرواتا ہوں سسٹر ربینا خان تینکیو سو مچ کہ آپ نے اپنا وقت ہمیں آج بیداری پر دیا اور اس سے پہلے کہ ہم کوئی بھی بات کریں میں ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزرے پروگرامز کے اندر ہم نے یسو مسیح کے کئی سارے ناموں کے اوپر بات کی ہے جیسے کہ وہ عجیب مشیر ہے اور وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے لیکن جب آج آپ یہاں پر ہیں تو ہم یقیناً یسو مسیح کے ایک اور بڑے اہم اور خوبصورت نام کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ جو کہ ہے ایمینویل ضرور میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے آگاز میں آپ اس نام پر کچھ روشنی ڈالیں ضرور خداون کا شکر ہو کہ ایک بار پھر خدا نے مجھے موقع بخشا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس پروگرام کو کر رہی ہوں اور خداون کے کلام کو بیان کرنے کی توفیق اور برکت خدا نے مجھے دی ہے اور ہم چھوٹی سی تلاوت کریں گے یہ سایہ ساتھ باب سے اور اس کی چودمی آیت ہے کلامِ مقدس میں یوں لکھا ہے لیکن خداون آپ تم کو ایک نشان بخشے گا دیکھو ایک کواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام امینویل رکھیں گے آمین امینویل کا مطلب جس طرح سب جانتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو خدا تو ہمارے ساتھ ہے کیا ہم خدا کے ساتھ ہیں کیا خداون یسو کی جس طرح ہم خوشی مناتے ہیں جس طرح ابھی کرسمس گزرا ہے اور ہم اس کی خوشیوں سے لطف اندوز ہوئے تو کیا خداون یسو ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہوا ہے یا نہیں پیدا ہوا ہے اگر ہو چکا ہوا ہے تو آپ بہت ہی خوش قسمت شخصیت ہیں اور اگر نہیں ہوا ہے تو موقع ہے تو موقع ہے کہ ہم امینویل کو قبول کریں تاکہ وہ ہماری تاکہ وہ ہماری زندگی میں آئے تو اسی طرح جو نیا آیت نامہ ہے مطی کی انجیل ہے اور اس کا پہلا باپ ہے اور اٹھارویں ورس میں جس طرح سے لکھا ہے کہ اب یسو مسیح کی پدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے کٹھا ہونے سے پہلے وہ رول قدرس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی پس اس کے شہر یوسف نے جو راس پاس تھا اس سے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چھپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداون کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعود اپنی بیوی مریم کو اپنے ہالے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیت میں ہے وہ رول قدرس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اس تلاوت میں ہم دو چیزوں کو دیکھتے ہیں ایک رول قدرس کو اور ایک گناہوں کی معافی کو کیونکہ خداون ہماری زندگی میں اس لیے آئے کہ تاکہ ہم گناہوں سے معافی پائیں ازادی پائیں کیونکہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہم گناہگار رہن نہیں سکتے جسرہ پائلوس نے کہا کہ ہم گناہوں میں ہی تھے ہم دبے ہوئے تھے کہ جب وہ آیا اور اس نے ہمارا کفارہ دیا ہے تو اسی طرح سے کہ جب امینول ہمارے ساتھ ہے تو خوشی شادمانی امینول کا مطلب یہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو لیکن کنڈیشن ہے کہ کیا ہم خدا کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں آپ نے ایک ابھی لفظ استعمال کیا کہ کیا یسو مسیح ہمارے اندر پیدا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے کہ کیا یسو مسیح نے ہمارے دل میں جنم لیا ہے ابھی تک یا نہیں لیا اگرچہ نہیں لیا تو خطرے کی حالت میں بہت خطرناک بات ہے اور جس طرح ابھی کرسمس لوگوں نے گزارا ہے یہ جنوری کے بعد ان کو پتا چلے گا کہ یسو نے ان میں جنم لے لیا ہے یا نہیں لیا یا وہ صرف کرسمس ٹری اور نئے کپڑے اور یہ ساری چیزوں کو انہوں نے اویل کیا ہے یا وہ جسمانی ہی خواہشوں کے چکر میں رہے ہیں تو کرسمس کا مطلب جسمانی نہیں ہے اس کا مطلب روحانی ہے جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ کیا یسو ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے یا نہیں ہوا تو جن کے اندر یسو پیدا نہیں ہوا نا تو جنوری میں ان کو پتا لے گے گا کیونکہ ایڈوانس کرزے ایڈوانس سیلرییاں سب کچھ لے بیٹھے ہیں اور صرف کپڑوں کی تیاری کے لیے اور صرف جسمانی نمود و نمائش کے لیے تو یسو اس لیے نہیں آیا کہ ہم جسمانی طور پر جیئے ہیں میں اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں اگری کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ ہم نے پروگرامز بھی کی ہیں اور ہم اس بات کو پریچ بھی کرتے ہیں کہ کرسمس صرف دنیاوی خوشیوں کا وقت نہیں ہے یا موقع نہیں ہے بلکہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے خداوند حقیقی کو اپنی زندگی میں کامل جگہ دینی ہے وہ دنیا میں آیا ہماری نجات کے لیے ہماری ازادی کے لیے میں ضرور آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسا کہا کہ ابھی پتا چلے گا جب جنوری آئے گی لیکن آپ کا کرسمس کیسا گزرا میرا کرسمس بہت اچھا گزرا بہت پین کا وقت تھا لیکن خداون مجھ میں پیدا ہے خداون مجھ میں زندہ ہے پین کا وقت کیسے جس طرح سب جانتے ہیں کہ میری بڑی بہن بیس ڈیسمبر کو اس دنیا سے چلی گئی تو لیکن یہ خداون ہی ہے جس سے مجھے سنبھالا ہوا تھا اور ہم نے پورے خاندان نے ایک وہ کیا ہوا تھا کہ ہم نکتہ اس تاریخ کو جائیں گے اور میری بڑی بہن کا نام وینس ہے تو میں اس کو وینو بولتی ہوں کہ وینو کے ساتھ جا کے ہم لوگ وہ سیلیبریشن کریں گے کیک کاٹیں گے اور وہ بے شک تھوڑا سا کھائے لیکن وہ خوش ہو جائے گی ہم سب کو دیکھ کے اور ہم سیلیبریشن کریں گے خداون یسو کی بردے کا کیک کاٹیں گے تو لیکن وہ نہیں ہو سکا وہ ہوا جو خداون کی مرضی تھی لیکن یہ ہے کہ جس دن ان کا تیسرا تھا تو اس دن پھر ہم لوگ گئے اور جاکے ہم نے خداون یسو مسیح ناصری کے نام سے اس گھر میں گئے ان کی بردے کا کیک کاٹا اور میں نے چھوٹا سا ایک میسیج شیئر کیا اور پورے گھرانے کے لیے دعا کی اور میں بڑی خوش تھی کہ خداون کا شکر ہو کہ خدا نے مجھے اتنی حمد اتنی طاقت دی کہ ہم اس دن بھی ہم نے خداون ہی کوئی یاد کیا اور خداون کی حضوری میں جھکے اور وہ خاندان جو بڑا ہی اداس تھا ہم خود بہت اداس تھے لیکن جب ہم گئے اور کلام کو شیئر کیا اور اس کے بعد ہم نے کیک کاٹا تو میں نے دیکھا پورا گرانہ شادوان تھا ایک عجیب خوشی ان کے اندر تھی اور ان کے چہروں سے نظر آ رہی تھی تو واقعہ میں جب خداون نے کہا کہ میں تسلی کا سرچشمہ ہوں تسلی اور کہیں سے میں نہیں آتی کوئی دے ہی نہیں سکتا سوائے خداون یسو کے یہ بڑی بات ہے اور ایسے وقت کے اندر جب آپ اندر سے ٹوٹے ہوں اس وقت میں سبھال کے صرف خداون کی تمجید کرنا اور اس کے نام کو وڑیانا اور فل فلیج اس سیلیبریشن میں شریک ہونا جو کہ یہ سبسی کی ہے اور ہمارے لیے ای بلیو کہ اس سے بڑی کوئی اور اعزاز یا خوشبقتی نہیں ہے کہ جس کی پدائش کی خوشی کو ہم منا رہے ہیں اب ہمارا فلان فلان کوئی بھی عزیز اس کے گھر میں اس کے ساتھ ہے ہم امانداروں کے لیے یہ ایک بڑی تسلیح ہے لیکن چونکہ اب ہم دوزار انیس میں داخل ہو چکے ہیں اور ہر سال کے آگاز میں ایک آیت پڑھی جاتی جو میں آج بھی بائبل مقدس میں سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں آپ تمام بہن بھائیوں کے لیے ای بلیو کہ یہ جیسا میں نے پروگرام کی آگاز میں کہا تھا اگرچہ آپ میں سے کوئی بھی اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر تسلیم اور قبول کر لے تو یہ آپ کے لیے برکت بحالی ازادی مخلصی اور ایک نئے آگاز کا سبب ہوگا یہاں پر کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اس آیہ کی کتاب اس کے 43 چپٹر کے اندر اور اس کے اٹھاروی آیت یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اب وہ ظہور میں آئے گا کیا تم اس سے ناواقف رہوگے ہاں میں بیابان میں ایک را اور سہرہ میں ندیہ جاری کروں گا کلام مقدس کا پڑا اور سنا جانا آپ سب کے لیے بائی سے برکت ہو میں ضرور اس آیت کے اوپر روشنی ڈالوں گا انفیکٹ سٹر ربینہ کے پاس آپ کو دینے کے لیے آج بڑے ڈیلیشیس نگٹس ہیں آپ کہیں میں جائیے گا دیکھتے رہیں آپ کا اپنا پروگرام بیداری we will be right back after this short break موسیقی 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 اور میں بھی اسی طرح سے کیا کرتی دی جو نراز ہیں چرچ کے بعد چلو جی کہ ایک لے کے چلے جو اس کے بعد پھر خاموشی خدا ایسے نہیں چاہتا ہے کہ ایک دن مت ملے سارا دن سارے دن خداون کے اور سارے دن ہم نے خداون ہی کو دینے ہیں یہ بہت پاورفل باتیں ہیں جو ابھی آپ نے ہمارے سامنے رکھیں اور ایک جو اہم اور خاص بات ابھی آپ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ نیو بگننگ کی جیسے میں نے بات کی ہے تو آپ نے کہا کہ نیو بگننگ پہلی جنوری نہیں ہے نیو بگننگ آپ کے لیے وہ دن بن جائے گا جب آپ یسو مسی کو اپنے دل کے لیے جس دن یسو آپ کے اندر پیدا ہو چکا وہ دن نیا ہے میرا کرسمس اسی وقت ہو چکا تھا جس دن میں نے خداون یسو کو قبول کیا تو میرے لیے نئے کپڑے اہمیت نہیں رکھتے ہیں میرے لیے نیو گھر اہمیت نہیں رکھتا میرے لیے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ اس کا کلام مجھ میں زندہ ہے یا نہیں ہے اب یہاں پر یہ جو آیت میں نے ابھی لوگوں کے لیے پڑھی اس کی انیسویں آیت کے اندر یہی لکھا ہے دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اب وہ ظہور میں آئے گا اچھا اس کی جو پہلی لائن ہے اس میں عیسائیہ جو ہے وہ فیوچر ٹینس کا استعمال کر رہا ہے یعنی کہ ایسے لفظ استعمال کر رہا ہے جو آنے والے کل کی نشاندی کر رہے ہیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا کل پرسو ترسو اور اسی کی اگلی لائن کے اندر وہ لکھتا ہے اب وہ ظہور میں آئے گا تو وہ خداون یسو ہیں یہ انہی کے بارے میں کہا گیا کہ میں ایک نیا کام کروں گا اگر ہم سارے پرانے اہدنامے کو پڑھتے ہیں تو ساری گوائیاں ساری پیشن گوئیاں نیا کام یسو مسیح ناصری ہے وہ ظہور میں آ چکا ہے آج سے دو ہزار اٹھارہ سال پہلے وہ ظہور میں آ چکا ہے پھر وہ کہتا ہے میں تمہیں ایک نیا دل دوں گا ہسکیل تھرٹی سکس میں کہ وہ نیا دل دے گا اگر نیا دل ہے تو پھر آپ خداون میں مضبوط ہے پھر آپ کا کرسمس بھی ہے پھر آپ کا نیا سال بھی ہے اور اسی طرح سے آپ خداون کے لیے روحوں کو جیتے چلے جائیں گے اگر کلام اندر ہے آج میں یقیناً ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور آج کا یہ پروگرام ہمارے بہن بھائیوں کے لیے یقیناً برکت کا وسیلہ بنا ہوگا اور آپ نے جیسے ایک بڑی پاورفل ٹیسٹمنی اسی مہینے کی ڈسمبر کی اپنی دی ہے کہ حالانہ کے آپ کی بہن اب حیات میں نہیں ہیں اور میں بھی چونکہ ان سے واقف ہوں جب میں نے بھی اس پوسٹ کو پڑھا یقیناً دل رنجیدہ ہوا لیکن کس طرح سے خداون نے آپ کو اور فیملی کو سنبھالا ہے اور آپ نے دلیری کی ساتھ مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کے ایک خون کا رشتہ اب جسم میں آپ کے ساتھ نہ رہے لیکن آپ میں خداون کی کامل تسلیح اور شادمانی ہو اور آپ پھر بھی اس میں مضبوط کھڑے رہیں اور ان سارے کاموں کو کر پائیں اور آج میں سٹوڈیو میں موجود ہوں it's not a small thing لیکن میں آپ سے آج ضرور پوچھنا جاتا ہوں کہ کیا آپ کے اندر آج خداون نے کوئی پیغام ہمارے بہن بھائیوں کے لیے دیا ہے جو آپ ان سے کہہ سکتی ہیں ان کی دلیری کے لیے 2019 کے لیے بالکل آج صبح جب میں دعا کر رہی تھی اور میں نے یہی کہا کہ خداون کچھ نیا مجھے دے تاکہ لوگ برکت پائیں اور کلام تو ہر ہر وقت نیا ہے جس طرح یہ ہونا پہلا یہ ہونا پانچ کی چار ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ محبت رکھتا ہے تو مسیح کی محبت یہی ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں اور نئی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم وہ کلام کو پڑھتے ہیں تو جب وہ وہ جو مجوسی تھے جو چرواہے تھے اور اپنی بھیڑ بکریوں کو سنبھار رہے تھے تو ایک ستارہ چمک رہا تھا تو اس ستارے نے ان کو راہ دکھائی اس منزل تک پہنچنے کے لیے تو نئے سال کا یہ میسیج ہے یا تو وہ ستارہ بن جائیں کہ چمکتے رہیں اور لوگوں کو راہ دکھاتے رہیں یا پھر وہ وائز مین بن جائیں وہ حکیم وہ حکمت والے لوگ بن جائیں کہ جنہوں نے جتنا بھی ٹائم لگا ہے ایکوریٹ وہ ٹائم بائبل میں نہیں بتایا گیا لیکن کافی سارے مفکر جو ہیں جو بڑے بڑے وہ ہیں خادم ہیں وہ بتاتے کہ دو سال کا عرصہ ان کو لگا وہاں تک پہنچنے کے لیے لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے حمت نہیں ہاری ہے یا تو مجوسی بن جائیں تو یا ستارہ بن جائیں خداون کو گر کر سجدہ کرنے کے لیے انہوں نے صرف سجدہ نہیں کیا جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اور ظاہری شکل انہوں نے نہیں دیکھی وہاں پہ کوئی بڑا محل نہیں تھا انہوں نے سنا تو یہ تھا کہ کوئی بادشاہ پیدا ہوئے یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوئے تو ان کی امیجنیشن تو یہی ہوگی کہ بہت بڑا محل ہوگا اور سونے ہوں گے بہت بڑا فانوس لگا ہوگا وہ تو سوچتے سوچتے گئے بھی بادشاہ کے محل میں تھے تو وہ گئے پہلے وہیں پہ کیونکہ جسمانی نیت رکھتے تھے کہ بادشاہ ہے تو بادشاہ کے محل میں ہی ہوگا لیکن یہ تو ان کا بادشاہ ہے جو زندگی دینے والا اور عبدی زندگی سے متعارف کرانے آلا بادشاہ ہے اور جب پھر وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ اسے پایا تو وہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ پایا ہے تو اس جگہ پر بھی انہوں نے درےگ نہیں کیا وہ گرے ہیں اور انہوں نے سجدہ کیا ہے میں کبھی کبھار تھوڑا ویجول سوچتا ہوں اس ایک سٹوری کا کہ جب وہ بادشاہ گئے رہے ہوں گے سٹبل ہے تو میں بھی نیچے گھاس پوس پڑا ہو لیکن کس طرح کی جستجو ان کے دل میں تھی کہ اتنے سالوں کا سفر کرنے کے بعد بغیر تھکے اور ہارے ہوئے اب اسٹبل پہ آگئے ہیں میرے جیسے بھی بندہ ہوتا بھلے سفر کر کے بھی آیا اور اسٹبل کو دیکھتا ہے کہتا گلت جگہ پہ آگئے اتنی بدبو میں یہاں سے بھاگوں نہیں پھر یہ بھی ہوتا ہوگا کہ میں گلت جگہ پہ آگئے ہوں گلت جگہ پہ آگئے ہوں but look at their heart ان کے دل کے اوپر کبھی نگاہ کر رہے ہیں بائبل کہتی انہوں نے جھک کر مسیح کو سجدہ کیا اس بچے کو سجدہ کیا جو وہاں چرنی میں پڑا ہوا تھا اور انہیں وہ توفے پیش کیے جو وہ اتنے سالوں سے اپنے ساتھ لے کر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے میں I mean it's wonderful وہ وزن بھی اٹھائے ہوئے ہیں سفر بھی کر رہے ہیں بھوکے ہیں پیسہ سپنڈ کیا انہوں نے اپنا اتنا سفر کرنے میں اور ان ساری باتوں کے باوجود انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ جو ستارہ چمک رہا ہے یہ کسی عام بادشاہ کا نہیں ہے آج سے پہلے ہم نے تو کوئی ستارہ نہیں دیکھا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تو خداونی یسو نے یہ کہا بھی نہیں تھا کہ شک نہ کرنا شک نہ کرنا اور اس وقت سے ان کے دل کے اندر اس بات کے اور ان کی بات سننے سے پہلے انہوں نے شک نہیں کیا کہ یہ کوئی بادشاہ ہے بھی یا نہیں ہے ہم کنفرمیشن کر لیں یا نہیں کر لیں انہوں نے اس ستارے کی پیروی میں چلتے رہے اس لیے میں نے کہا یا وہ ستارہ بن جائیں ہم نے اس کا ستارہ چمکتا ہوا دیکھا ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے آگے I pray میری یہ دعا ہے کہ آج ہم تمام لوگ وہ ستارے بن جائیں جو اقوام کو اور یہ تینوں بادشاہ جو مشرق سے آئے ہیں they belong from different nations یہ ان کا تعلق مقلف اقوام سے تھا اور بائبل مقدس ان کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ مسیح کے پاس ہے I pray I believe کہ وہ دن آئے کہ ہم تمام مسیحی بھی وہ ستارے بن جائیں جو لوگوں کو اقوام کو اہل زبانوں کو مسیح کے چروں میں پہنچا دیں لے آئے اور پھر آپ دیکھیں کلام میں لکھا ہے کہ اس نے سب کو بتایا تھا وہاں سب کو پتا تھا فقیوں کو فریسیوں کو سب کو پتا تھا کہ وہ جو بادشاہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ وہاں پہ لکھا ہوئے کلام میں لیکن یہ ہی کیوں گئے ہیں ٹھیک ہے وہ بادشاہ کو بعد میں پتا چلا ہے مگر انہوں نے اس بات پہ یقین کیا اور بادشاہ تک یہ پہنچے ہیں مگر ہم بادشاہ تک ہم بادشاہ میں ہوتے ہوئے بھی بے یقین ہیں کہ پتہ نہیں وہ عبدی زندگی کا ایسی تو نہیں کوئی بات ہو گئی بھی ہے پتہ نہیں ہم وہ حاصل بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اکثر جو ہماری مسیح قوم کی یہ حالت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ شک کرتے ہیں شک کرتے ہیں خدا انہوں نے کہا شک مت کرو شک مت کرو اور پورے دل سے خدا انہوں کے پاس آ جاؤ یہ وہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ کی اولاد ہو لیکن سوتا باہر گارڈن کے اندر ہو اور نہ کہ اپنے بیٹھ کے اوپر یہ بلکل ایسے ہی ہے آج کئی سارے مسیح ماندار ہیں جو ہیں تو بادشاہ کے بیٹے بیٹیاں لیکن وہ سو آج بھی کہیں گارڈن میں رہے ہیں محل کے باہر سو رہے ہیں لیکن خدا انہوں نے انہیں اپنے محل اپنے گھر کے اندر بلا رہا ہے میری عزیز بہن اور بھائی پروگرام کے کتام کے اندر میں ضرور اس بات کو پھر سے آپ کو باراور کروازن چاہتا ہوں جس طرح خدا ان کی خادمہ نے اس خوبصورت بات کو بڑی صاف لفظوں میں آپ کے سمجھنے کے لیے کہا ہے کہ آپ کے لیے نیا سال بابرکت بن سکتا ہے کوئی بھی سال بابرکت کوئی بھی دن بابرکت بن سکتا ہے اکثر اوقات لوگ بات کرتے ہیں the season of prosperity the season of blessings the season of joy میں آپ کو سج بتاتا ہوں جس وقت میں یسو مسیح آپ کی زندگی میں ہے وہ چاہے جنوری ہے فروری ہے مارچ ہے اپریل ہے وہ چاہے گرمیوں کا موسم ہے سردیوں کا خزا کا یا بہار کا وہ کوئی بھی موسم کیوں نہیں اگر اس موسم میں اس سیزن میں یسو مسیح آپ کے ساتھ ہے تو یہ یقین جان رکھیں وہ آپ کے لیے برکتوں رحمتوں اور مصررتوں کا سیزن ہوگا مہینہ ہوگا تو اس نئے سال میں ساری باتوں کے برعکس اس ایک بات کے اوپر آپ نے دہان ضرور دینا ہے کہ یسو مسیح آپ کی زندگی میں یسو مسیح آپ کے گھر میں آپ کے کاروبار میں آپ کے بچوں میں آپ کے رشتہ ازدواج میں اور ہر ایک چیز میں جو آپ کہتے کرتے سنتے بولتے چلتے پھرتے ہیں ساری چیزوں میں ایک شخص ہو اور وہ یسو مسیح ہو یہ سال آپ کے لیے سو نہیں نہیں ہزار نہیں دس ہزار ارے بے شمار یہ آپ کے لیے برکتوں کا سال ہوگا اور آپ خداوند کے آسمانی زمینی میں جاتے جاتے ایک بات کہہ دوں لوگ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ خداوند صرف ہماری روحانی برکات کی فکر کرتا ہے روح کی نعمتیں روح کے پھل آسمان کے بادشاہت یا ہمیشہ کی زندگییں ایکس وائچ زی جو بھی لوگ کہتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ مسیح کے بارے میں ایک بات بتا دوں مسیح نے کہا زمین پر سو گناہ اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی that's the plan of God یہ خداوند کا منصوبہ آپ کے لیے اے دنیا چو تو انہوں کرزائی نہیں چھڑے گا نہیں نہیں وہ کرزائی نہیں چھوڑے گا وہ آپ کو بادشاہوں کے تک پر بٹھا چکا ہے بائبل کہتی ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ خدا باپ کے تک دینے ہاتھ مسیح کے ساتھ بیٹھے ہوئے آسمانی مقاموں پر ہم مسیح کے ساتھ بیٹھے ہوئے and I believe کہ جب آپ اس سیزن میں اس مسیح کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دیں گے وہ آپ کا سب کچھ ذات شخصیت زندگی تقدیر تدبیر سب کچھ بدل کے رکھ دے گا اور آپ خداوند کو اور خداوند کے ہاتھ کو دیکھیں گے at the end of the program میں ضرور چاہتا ہوں کہ سال کے آگاز میں آپ ہمارے بہن بھائیوں کے لیے ضرور آج برکت کی دعا کریں اور میں اس بات کے پر کامل امان رکھتا ہوں کہ خداوند ہماری دعاوں کو سنتا ہے جواب دیتا ہے اور خادموں سے برکت لینا یہ ہمارے لیے ایک بڑا honor ہے ضرور آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ گواہی ٹیلیویجن کے لیے بھی اور جتنے دوست ہمیں اس وقت ٹیلیویجن پر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اور ان کے گھرانوں کے لیے بھی ضرور برکت کی دعا کریں ٹھیک ہے میں ہمتے سر کو چکھائیں اپنے آنکھوں کو بند کریں گے اور زندہ خداوند پر پورا اعتماد کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اے باپس مانی ہم آپ کے پاس آتے ہیں خداوند اور ہم جانتے ہیں کہ آپ قدرت والے خداوند ہیں ہم جانتے ہیں پاک خداوندو کے خدا کہ آپ جلالی خداوند ہیں آپ ہماری ہر چیز کی فکر کرتے ہیں خداوند خداوند ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں زندہ خداوند اس الیلکٹرونک میڈیا کے لیے میرے پاک خداوند اور خاص طور پر گوائی چینل کے لیے میرے پاک باپ اسمانی خداوند جو لوگوں کی برکت کا باعث بنتا ہے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جلالی باپ تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے پاک خداوند دو کہ خدا میں تیرے لوگوں کے لیے برکت کی دعا مانگتی ہوں کہ یسو مسیح ناشری کے نام سے خداوند جب یہ نئے سال میں داخل ہوں خداوند تو ان کے دلوں کو بدل دے یسو کے نام سے ان کی زندگیوں کو بدل دے یسو کے نام سے خداوند یہ گناہ پر غالب آنے والے تیرے لوگ بنے میرے پاک خداوند کیونکہ جب ہم گناہ پر غالب آتے ہیں تو پاک باپس مانی ہم تیرے ساتھ ہوتے ہیں خداوند ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں پاک خداوند اس پوری جگہ کو میں تیرے لہو میں چھپاتی خداوند دیکھنے سننے والوں کو پاک خداوند دو کہ خدا فضل دے تاکہ وہ تیرے کلام کو پڑھیں سنیں اور اس پر عمل کریں پاک خداوند اور شک نہ کریں خداوند اور اپنے اس درجے کو حاصل کریں جو مسیح میں ہمارا درجہ ہے میرے پاک خداوند میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں میں یسو مسیح ناشرے کے نام سے مانگتی اور پھاتی ہوں آمین 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 آئی بلیف کہ آج کا یہ پروگرام آپ سب کے لیے برکت کا وسیرہ بنا ہے اور آپ نے بہت کچھ اس پروگرام میں سیکھا ہے آپ کی نصیت کے لیے خداوند کی خادمہ نے بہت زبردست باتیں کہیں ہیں ضرور میں آپ کو دلیری دیتا ہوں ان ساری باتوں کو اپنی زندگی کا خاص حصہ بنا لیں اور جب آپ اسے خاص حصہ بنا لیں گے تو جیسا میں نے پروگرام میں جگہ جگہ کہا ہے ویسا ہی اقتطاہ میں بھی کہتا ہوں آپ خداوند کی برکت کو اور خداوند کو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے تو اپنا بہت خیار رکھیں دعا گو ہوں کہ یہ سال آپ سب کے لیے بائی سے برکت ہو اور سب سے بڑھ کے یسو مسیح کا تجربہ آپ اس سال کے اندر کریں گوڈ بلیس یو آل اور گوڈ بلیس پاکستان